ناظرین نے ایک نئی خبر آئی ہے زہیر کے بارے میں کہ کہاں جا رہا ہے کافی زیادہ چینلز پر یوٹیوب کے کہ جو زہیر تھا وہ خودی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو ٹیکسی ڈرائیو کر کر دعا زہرہ کو ساتھ لے کر گیا پھر ایک ہم لوگ جائے نا تھوڑی اس نے کہا کہ میں واپس وغیرہ بجوا دیتا ہوں تو میں گھر والی پریشان ہوں گے اچھا یہ بات زہیر نے آپ کو کہی کہ واپس آپ کو بجوا دیتا ہوں ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے ٹھیک ہے میں وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑھا کریں اور مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کریں میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزریں میں بھی گزر رہی ہوں بس وہ اپنا دل بڑھا کر کے مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کر لیں اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھلا رہے ہیں کہ وہ گینگ ہیں وغیرہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زہیر کی فیملی بہت اچھی ہے زہیر بھی بہت اچھا ہے انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا اور مجھے ایکسپٹ کی ہے سر میں یہی کہوں گا 100% دبا دیکھیں 51 ڈیز وہ ان کے پاس رہی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے میں کہہ رہا ہوا ہوئی ہے تو اس کی پتہ نہیں کیسی کیسی انہوں نے ویڈیو تصویریں بنائی ہوں گی وہ پریشر میں ہے میں یہی ہم انہوں نے کہہ رہے تھے کہ میں ملنے دے اب آپ دیکھیں وہ بچی نے سٹریٹ اوے کہہ دیا ہم نے ملنا نہیں آپ ایک چیز سمجھ نہیں کوشش کر دے سیکنڈی میڈیکل ہوگا انشاءاللہ اس کی ایک سامنے آ جائے گی سر مجھے لگ رہا ہے جیسے پولیس نے میڈیا پر بہت سے سوال نہیں کرنے دیئے تو ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیس میڈیا کو دور رکھ رہی ہے آپ سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی ایک ہی گاڑی ملائے ایک ہی گاڑی ملائے گا ابھی تو ملزے میں ظاہر ہے یہ بلکل آپ کا کوئیسٹن جو ہے نا یہی میں کہہ رہا ہوں پولیس نے ہمارے ساتھ اس میں کوئی کوپریٹ نہیں کیا نہیں دیا یار ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ملنے دیا ایسا کون سا دنیا میں کون سا قانون ہے کہ ماں باپ سے ملنے نتی ہے سر میں ایک چیز بتا رہا ہوں مجھے سپریم کورٹ بھی جانا پڑے میں جاؤں گا میں کیس کو ادھر کلوز نہیں کر رہا شکریہ شکریہ چوٹی میں گئی نہیں جائے گا